بالیدہ ہوں وہ عود مجھے آج ملا زلے علمے صاحبِ مراد ملا ممبر پہ نشست سر پہ حضرت کا لم اب چاہیے کیا تخت ملا تاج ملا جب قطع کی مسافتِ شب آفتاب نے جلوہ کیا سہر کا رخے بے جاب نے دیکھا سوے فلت شہ گردوں رکاب نے مل کر صدا رفیقوں کو دی اس جناب نے آخر ہے رات ہم دے سنائے خدا کرو اٹھو فریضِ سہری کو ادا کرو ہاں غازیوں یہ دن ہے جدالو قطال کا یہاں خوب ہے گا آج محمد کی آل کا چہرہ خوشی سے سرخ ہے زہرہ کے لال کا گزری شب فراغ دن آیا حسال کا ہم وہ ہیں غم کریں گے ملک جن کے واسطے راتیں تڑپ کے کاٹی ہیں اس دن کے واسطے یہ سن کے بستروں سے اٹھے وہ خدا شناس ایک ایک نزیبِ جسم کیا فاقرہ لبات شانِ محاسنوں میں کیے سب نے بے حراس باندھے امامے آئے امامِ زمہ کے پاس رنگیں ابائیں دوش پہ کمریں کسے ہوئے مشکوز بادو اتر میں کپڑے بسے ہوئے حضرہ سوکھے لبوں پہ حمدِ الٰہی رخوں پہ نور خوجو حراسو رنجو کرورت دلوں سے دور فیاض حق شناس اولو العزم زی شعور خوف خوش فکرو بزلا سنجو ہنر پرورو غیور کانوں سے حسنِ سو سے حض برملہ ملے باتوں میں وہ نمک کے دلوں کو مزا ملے ساونت بھرد بار فلک مرتبہ دلے عالی منشت سبا میں سلیمہ وغامِ شیر گردانِ دہر ان کی زبردستیوں سے زیر افاقے سے تین دن کے مگر زندگی سے سیر دنیا کو خود بوت سرعپا سمجھتے تھے دریا دلی سے بہر کو قطرہ سمجھتے تھے حضرات پانی نہ تھا وضو جو کرے وہ فلک ماب پرتھی رخوں پہ خاکے تیمم تی ترفع باریک عبر میں نظر آتے تھے آفتا ہوتے ہیں خاک سار غلامِ ابو تراب اور مہتاب سے رخوں کی صفہ اور ہو گئی اور مٹی سے عائضوں میں جدا اور ہو گئی حضرات ناغاہ چرخ پر خطِ اپیض ہوایا تشریف جا نماز پہ لائے شہِ زمان سجادے بچ گئے اقبِ شاہِ انسو جان اور سوتے حسن سے اکبرِ محرونِ دیازا ہر ایک کے چشم آسووں سے ڈب ڈب آ گئی گویا صدا رسول کی کانوں میں آ گئی حضرات چپتے تیور جھومتے تھے وجد میں شجر تصویخوا تھے برگو غلو غنچو سمر مہوے سنا کلوخو نبتا تو دشت و در وہ پانی سے مو نکالے تھے دریا کے جانور ایجاز تھا کہ دل برے شبیر کی صدا ہر خوشک و تر سے آتی تھی تکبیر کی صدا نامو اسے شاہ روتے تھے خیمے میں زارزار چپکے کھڑی تھی سہن میں بانووے نامدار زینہ بلائیں لے کے کہتی تھی بار بار صدقے نمازیوں کے معزن کے مہنسار کرتے ہیں یوں سنا و صفت ذل جلال کی لوگوں عزا سنو میرے یوسف جمال کی یہ حسن سوت اور یہ قررت یہ شردومت حقا کے افسحل فسحا ہے انہی کجد گویا ہے لہنے حضرت دعود باخرت یا رب اس رکس صدا کو زمانے میں تابد اور شعبے صدا میں پنک کڑیاں جیسے پھول میں اور بلبل چہک رہا ہے ریاضِ رسول میں تو حضرات فارغ ہوئے نماز سے جب طبلہ انام آئے مصافحے کو جوانان تشنکام چومے کسی نے دستے شہنشاہ خاص و عام آنکھیں ملی قدم پہ کسی نے باحترام کیا دل تھے کیا سپاہ رشید و سعید تھی وہ باہم مناقے تھے کہ مرنے کی عید تھی بیٹھے تھے جانماز پہ شاہ فلک سریر ناغہ قریب آگے گرے تین چار تیر دیکھا ہر ایک نے مڑ کے سوے لشکرے شریر اوہ عباس اٹھے تول کے شمشیرے بے نظیر پروانہ تھے سراج امامت کے نور پر اور روکی سے پر حضور کرامت ظہور پر تو اکبر سے مڑ کے کہنے لگے سرورِ حزین تم جا کے کہہ دو خیمے میں اے پدر کی جان اکبر سے مڑ کے کہنے لگے سرورِ زمان تم جا کے کہہ دو خیمے میں یہ اے پدر کی جان باندھیں ہیں سرکچی پہ کمر لشک رے گران اور بچوں کو لے کے سہن سے ہٹ جائیں بیبیاں غفلت میں تیر سے کوئی بچہ تلف نہ ہو اور ڈر ہے مجھے کہ گردنِ اصغر حدف نہ ہو تو کہتے تھے یہ پیسر سے شہِ آسمہ سریر فضا پکاری ڈیوڑی سے ہے خلق کے امیر ہے ہے علی کی بیٹیاں کس جاہو گوشہ گیر اصغر کے گہوارے تک آ کر گرے ہیں تیر گرمی میں ساری رات یہ گھٹ گھٹ کے روئے ہیں بچے ابھی تو سرد ہوا پاکے سوئے ہیں تو اٹھے یہ شور سنکے امامِ فلک وقار ڈیوڑھی تکائے ڈھالوں کو روکے رفیق ویار فرمایا مڑ کے چلتے ہیں اب بہرِ کارزار اور کمریں کسو جہاد پر منگواؤ راہوار دیکھیں فضا بہشت کی دل باغ باغ ہو اور امت کے کام میں کہیں جلدی فراغ ہو فرما کہ یہ حرم میں گئے شاہِ بحر و بر ہونے لگیں صفوں میں کمر بندیاں ادھر جوشن پہن کے حضرتے اب باسِ نامور دروازے پر تہلنے لگے مثلِ شیرِ نر پرتوں سے رخ کے برق چمکتی تھی خاک پر اور تلوار ہاتھ میں تھی سپر دوشِ پاک پر تو خیمے میں جاکے شاہ نے دیکھا حرم کا حال چہرے تو فق ہیں اور کھلے ہیں سروں کے بال زینب کیے دعا ہے کہ اے ربِ ذوالجلال بج جائے اس فساد سے خیرن نسا کا لال بانووے نیک نام کی کھیتی ہری رہے سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے تو بولے قریب جاکے شہِ آسمہ جناب مستر نہ ہو دعائیں ہیں تم سب کی مستجاب مغرور ہے خطاب ہے یہ خانمہ خراب خود جاکے میں دکھاتا ہوں ان کو رہے ثواب موقع بہن نہیں ابھی فر یاد و آہ کا لاؤ تبرکات رسالت پناہ کا تو حضرات میراج میں رسول نے پہنا تھا جو لباس کشتی میں لائیں زینب اسے شاہدی کے پاس سر پر رکھا امام ہے سردار حقشنات پہنی قبائے پاک رسول فلک اساس بر میں درست و چھس تھا جامہ رسول کا رومال فاطمہ کا امامہ رسول کا حضرات صندوق اسلحے کے جو کھلوائے شاہ نے پیٹا مو اپنا زینبے اسمت پناہ نے پہنی زرہ امامے فلک بارگاہم نے بازو پہ جوش نین پڑھے اسو جاہنے جوہر بدن کے حسن سے سارے چمک گئے حلقے تھے جتنے اتنے ستارے چمک گئے تو حضرات یاد آگئے علی نظر آئی جو ظلفقہ قبضے کو چوم کر شہدین روے زارزار تولی جو لے کے ہاتھ میں شمشیر عابدہ شوقت نے دی صدا کہ تیری شان کے نسار فتح و زفر قریب ہو نسرت قریب ہو زیب اس کی تجھ کو ضرب ادو کو نصیب ہو ہتھیار ادھر لگا چکے آقا خاصوام تیار ادھر ہوا علم سید انام کھولے سروں کو گرد تھی سیدانی آتمام روتی تھی تھامے چوبے علم خوار انام دیغیں کمر میں دوش پہ شملے پڑے ہوئے زینب کے لال زیرِ علم ہاں کھڑے ہوئے گردانِ دامنوں کو قبا کے وہ گلہ زار مرفق تقاستینوں کو الٹے بسدوکار جعفر کا روب دب دب اے شیرِ کردگار بوٹے سے ان کے قط پہ نمودار نامدار آنکھیں ملی علم کے پھرے روے کو چوم کے رائے کی گرد پھرنے لگے جھوم جھوم کے گئے ماں کو دیکھتے تھے کبھی جانبِ علم نعرہ کبھی یہ تھا کہ نسارِ شہِ امم کرتے ہیں دونوں بھائی کبھی مشورہ بہم آہستہ پوچھتے کبھی ماں سے وہ زیہشم کیا قصد ہے علیو علی کے نشان کا اماں کسے ملے گا علم نعنا جان کا تو کچھ مشورہ کریں جو شہنشاہِ خوشخصال ہم بھی محق ہیں آپ کو اس کا رہے خیال پاسِ عدب سے عرض کی ہم کو نہیں مجال اس کا بھی خوف ہے کہ نہ ہو آپ کو ملال آقا کے ہم گلام ہیں اور جانِ سار ہیں عزت طلب ہیں نام کے امیدوار ہیں تو زینب نے تب کہا تمہیں اس سے ہے کیا ہے اس سے کیا ہے کیا کام کیا دخل مجھ کو مالک و مختار ہیں امام دیکھو نہ کیجیو بیعدابانہ کوئی کلام بگڑوں گی میں جو لوگِ علم کا زبان سے نام لو جاؤ بس کھڑے ہو الگ ہاتھ چھوڑ کے کیوں آئے ہو یہاں علی اکبر کو چھوڑ کے تو سر کو ہٹو بڑھو نہ کھڑے ہو علم کے پاس ایسا نہ ہو کے دیکھ لیں شاہِ فلک اساس کھوتے اور آئے ہوئے تم میرے حواس بس قابلِ قبول نہیں ہے یہ التماس رونے لگو گے تم جو برائیہ بھلا کہوں اس زد کو بسپنے کے سوا اور کیا کہوں عمریں قلیل اور ہواسِ من سبے جلیل اچھا نکالو قد کے بھی بڑھنے کی کچھ سبیل ماں سگ کے جائے گرچہ یہ حمد کی ہے دلیل ہاں اپنے ہم سنوں میں تمہارا نہیں عدیل لازم ہے سوچے غور کریں پیشو پش کریں جو ہو سکے نہ کیوں بشر اس کی حوث کریں ان ننھے ننھے ہاتھوں سے اٹھے گا یہ علم چھوٹے قدوں میں سب سے سنوں میں سبوئی سے کم نکلے تنوں سے سبت نبی کے قدم پدم عوضہ یہی ہے بس یہی منصب یہی حشم رخصت طلب اگر ہو تو یہ میرا کام ہے ماں صدقے جائے آج تو مرنے میں نام ہے پھر تم کو کیا بزرگ تھے گر فقر روزگار زیبار نہیں ہیں وصفے حصافی پہ افتخار جو بر جوہر وہ ہیں جو تیخ کرے آپ آشکار دکھلا تو آج حیدرو جعفر کا کارزار تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں فوجیں پکاریں خود یہ نواس علی کے ہیں نرغے میں تین دن سے ہے مشکل کشا کا لال امہ کا باغ ہوتا ہے جنگل میں پائے مال پوچھا نہ یہ کہ کھولے ہیں کیوں 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 آپ نے سر کے بال میں لٹ رہی ہوں اور تمہیں منصب کہا خیال غم خوار تم میرے نہیں عاشق امام کے معلوم ہو گیا اسے دیں فوج کا عالم کی عرض جو سلا ہے شہ عاش مہ شم فرمایا جب سے اٹھ گئیں زہرہ باکرم اس دن سے تم کو جانتے ہیں اس دن سے تم کو ماں کی جگہ جانتے ہیں ہم مالک ہو تم بزرگ کوئی ہو کہ خرد ہو جس کو کہو اسی کو یہ عوضہ سپرد ہو بولی بہن کے آپ بھی بولیں کسی کا نام ہے کس طرف توجہ سردار خاص و عام گر مجھ سے پوچھتے ہیں شہ آسم مقام قرآن کے بعد ہے تو بس آپ کا کلام شوقت میں قد میں شان میں ہمسر کوئی نہیں اب بہ سے نام ور سے بہتر کوئی نہیں تو آنکھوں میں عشق بھر کے یہ بولے شہ زمن ہاں تھی یہی علی کی وسیعت بھی ہے بہن اچھا بلائیں آپ کدھر ہے وہ سبشکن اکبر چچا کے پاس گئے سن کے یہ سخن کی عرض انتظار ہے شاہ غیور کو چلیے پھپی نے یاد کیا ہے حضور کو اب آئے ہاتھوں کو جوڑے حضور شاہ جاؤ بہن کے پاس یہ بولا وہ دیپنا زینب وہیں علم لیے آئیں وعز و جا بولے نشان کو لے کے شہ ارش بارگاہ ان کی خوشی وہ ہے جو رضا پنج تن کی ہے لو بھائی لو علم یہ انعیت بہن کی ہے گرمی کی روز جنگ کی کیوں کر کروں بیان ڈر ہے کہ مثل شم منہ جلنے لگے زبان وہ لو کے الہزر وہ حرارت کی علمہ رن کی زم تو سرخ تھی اور زرد آسمان آب خنق کو خلق ترستی تھی خاک پر گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر وہ لو وہ آف تاک کی حدت وہ تاپ تاپ کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب خود نہر القما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب خیمے تھے جو ہباؤں کے تپتے تھے سب کے سب اُٹتی تھی خاک خوشک تھا چشمہ حیات تھا کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا جھیلوں سے چار پائے نہ اُٹتے تھے تابہ شام مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام آہو جو کا ہلے تھے تو چیتے سیاف آم پتھر پکل کے رہ گئے تھے مسل موں میں خام سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزہ گیا سے پانی کوئوں کا اترا تھا سائے کی چاہ سے شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے آہو نمو نکال تے سبز زار سے آئینہ مہر کہتا مکرر غبار سے گردوں کو تپ چڑی تھی زمی کے بخار سے گرمی سے مسترب تھا زمانہ زمین پر بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر اور اس دھوپ میں اس دھوپ میں اس دھوپ میں کھڑے تھے اکیلے شہ امم نئے دامن رسول تھا نئے سائے ایلم شول جگر سے آہ کے اٹھتے تھے دم بدم اودے تھے لب زبان میں کھٹے کمر میں کھم بے آپ تی سرہ تھا جو دن مہمان کو ہوتی تی بات بات پہ لکنت زبان کو تی کہتا تھا ابن سعد کہ آسمہ جناب بیت جو کیجئے اب بھی تو حاضر ہے جام آپ فرما آتے تھے حسین کہ او خانمہ خراب دریا کو خاگ جانتے ہیں ابن بوتراب فاسق ہے پاس کچھ تجھے اسلام کا نہیں آبے بقا ہو یہ تو میرے کام کا نہیں فرما کہ یہ نگاہ جو کی سو زلف قار تھرا کے پچھلے پاؤں ہٹا وہ ستم شعار مظلوم پر صفوں سے چلے پیر بے شمار آواز کوس حرب ہوئی آسمہ کے پار نیزے اٹھا کے جنگ بے اسوار تل گئے کالے نشان فوج سیاہ رو کے کھل گئے لو بڑھ کے چند شیر رجل شاہ دی بڑھ گیتی کو تھام لینے کو رو لمی بڑھ مانند شیر نر کہیں ٹھہرے کہیں بڑھے گویا لی اُلٹتے ہوئے آستی بڑھے جلوہ دیا جری نے پروز سفاز کو مشکل کو شاگیت تیغ نے چھوڑا غلاف کو آئے حسین یو کہ عقاب آئے جس طرح آہو پہ شیر شرز آئے جس طرح تابند برق سو صحاب آئے جس طرح دوڑا فرس نشیب میں آب آئے جس طرح یو تیغ تیز کون گئی اس گروہ پر بجلی تڑپ کے گرتی ہے جس طرح کو پر تو قلب جناہ میمن میس سراتب گردن گشان امت خیر البر تب جنب زمین صفے تہو بالا پر تب بے جان جسم روح مسافر تا سراتب بازار بند ہو گئے جھنڈے اکڑ گئے فوجے ہوئیں تب محلے اجڑ گئے اللہ رے فوجے تیغے شہ کائنات کا زہرہ تا آپ خوف کے مارے فراد کا دریا پہ حال یہ تھا ہر ایک بس صفات کا چارہ فرار کا تھا نا یارہ سب آت کا غلطہ کے برق گرتی ہے ہر دوں پوش پر بھاگو خدا کے قہر کا دریا ہے جوش پر اللہ رے لڑائی میں شوقت جناب کی سولہ رنگ بیتی زیا آف تا آپ کی سوکھے وہ لب کے پنگ خوریاں تھی گلاب کی تصویر زل جناح پہ تھی بوت راب کی ہوتا تھا گل جو کرتے تھے نارے لڑائی میں بھاگو کے شیر گونج رہا ہے ترائی میں پھر تو یہ غل ہوا کہ دہائی حسین کی اللہ کا غزب ہے لڑائی حسین کی دریا حسین کا ہے ترائی حسین کی دنیا حسین کی ہے خدا حسین کی بیڑا بچایا آپ نے توفہ سے نو کا اب رحم واسطہ علی اکبر کی روح کا تو اکبر کا سنام سن کے جگر پر لگی سنا آسو بھرائے روگ لی رہوار کی انا مڑ کر پکار لاش پسر سے شہی زما تم نے نہ دیکھی جنگ پدر اے پدر کی جان قسم تمہاری روح کی یہ لوگ دیتے ہیں لو اب تو ظلف قار کو ہم رو کے لیتے ہیں پھرتے تھے وقت جنگ ایک سنگ دل سامنے سے مارا جبی پہ سنگ صدمے سے زرد ہو گیا سپتے نبی کا رنگ ماتے پہ ہاتھ تھا گلے پر لگا خدنگ تھاما گلا جناب نے ماتے کو چھوڑ کے نکلا وہ تیر حل کے مبارک کو توڑ کے تو گرتے ہیں اب حسین فرس پر سے غزب نکلی رکاب پائے محتہر سے غزب پہلو شگافتہ ہوا خنجر سے غزب غشم جھکے امامہ گرا سر سے غزب قرآن رہل زین سے سر فرس گر پڑا دیوار کعبہ بیٹ گئی عرش گر پڑا تو جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کیے صدا امد نے مجھ کو لوٹ لیا واہ محمد اس وقت کون حق محبت کرے ادا ہے ہے یہ ظلم اور دو عالم کا مقتدہ انیس سو ہیں زخم تنے چاک چاک پر زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر بسے انیز زوف سے لرزا ہے بن بن عالم کو یاد گار رہے گی یہ چند بن نکلے قلم سے زوف میں کیا کیا بلن بن عالم پسند بند ہے سلطان پسند بن یہ فست اور یہ بز میں ازا یاد گار ہے پیری کے ولولے ہیں قضا کی بہار ہے